اگلا سوال ہے کیا ہندو سکھ یہودی عیسائی بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل داخل ہیں جی کیوں نہیں داخل ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بدھ پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے تب ہی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے امت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے امتِ اجابت وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی لیکن یہ بھی اس ایکیڈمی کے اندر اندر باہر کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویوں نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا اگر آپ اہلے دیس ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا دونوں نے اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو نہیں ماننا یہ میں اس ایکیڈمی میں کہہ رہا ہوں ڈیڑھ عرب مسلمان ویسے آپ گننے نکلیں گے تو ڈیڑھ بھی نہیں لبنا چون ہو کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہیں مسلمانوں کی مردم شماری میں تو برلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں جب ایک دوسرے کو گستاخی رسول مشرک کہتے ہیں اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں یہ ہیں امت اجابت جنہوں نے نبیل اسلام کی دعوت قبول کر لی اور دوسرے ہیں امت دعوت جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے وہ یہود و نصارہ اور سیکھ عیسائی جتنے کافر ہیں یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں آپ ان کو امت کہیں گے لیکن یہ امت کی دو قسمیں ہیں اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر دس اور گیارہ کے تحت زمین کی پیدائش اسمانوں سے پہلے ہوئی جبکہ سورت النازعات کی آیت نمبر تیس ہے اس کے تحت اتضاد کیوں آ رہا ہے اتضاد نہیں ہے میرے بھائی یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ایمیل کے اوپر بھی سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دیا تھا سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر دس اور گیارہ میں جو پچھلے درس میں ماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو چھے دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تھا ہم نے زمین و آسمان کو فی ستتی ایام چھے دنوں میں پیدا کیا اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فسیلت میں آیت نمبر ٹین اور لیون میں آئے کہ دو دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی اگلے دو دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے یہ چار دن ہوئے اور اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر ہم نے سات آسمان بنایا جبکہ سورت النازعات کی آیت نمبر ٹھرٹی میں آئے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی ظاہرہ ہمیں بھی سینٹیفیکلی پتہ ہے کہ بعد میں وہ تھنڈی ہوئی پھر آستہ آستہ بارش ہوئی پھر اس سے سبزہ ہوگا رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیئے گئے تھے لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایک شیپ میں بنایا لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی یہ یہ کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے ٹھیک ہوگا جی اور اسی میں ہم بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونہ بنایا ہے بچھونہ اس معنوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ان کے مگنیچوڈ زیادہ نہیں ہے ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ قرآن پاک میں کہیں ڈریکٹلی آئے کہ زمین گول ہے سائنس سے ہمیں پتا چلا زمین گول ہے البتہ رہنے کے قابل ہے اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں ایک دو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلماسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو کہ اور وہ جو سرکمفرنس چالیس ہزار کلومیٹر کا زمین کا چالیس ہزار کلومیٹر ہے یہ گولائی تو اس میں ایک کلومیٹر کے دس کلومیٹر بھی ایک سریڈ لائن ہی ہوگی فلیٹ اس ادبار سے ہے کہ رہنے کے قابل ہے فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بلکل چپٹی ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے بلکل یہ غلط دعوہ ہے